خبر خریانہ کے سائبر سٹی گروگرام سے ہر ایم ڈیسیویر انجیکشن کی کالا بازاری کرنے والے تین لوگوں کو یہاں غرفتار کیا گیا ہے سین فلائنگ ڈرگ ویبھاگ اور کرائن برانچ کی جوائنٹ آپریشن یہاں پر کیا گیا اس کے بعد تین لوگوں کو غرفتار یہاں پولیس کی طرف سے کیا گیا ہے کالا بازاری کرنے میں شامل تھے یہ تین لوگ ریم ڈیسیویر انجیکشن کی کالا بازاری پردیش میں لگا تار پرتی جاری اور اسے روکنے کو لے کر سین فلائنگ ڈرگ ویبھاگ اور کرائن برانچ کی ٹیم نے کیا جوائنٹ آپریشن تین آروپیوں میں ایک مہیلہ نرس اور دو نرسنگ ستاف شامل ہیں نامی ہسپٹل میں داخل مریضوں کو ریم ڈیسیویر انجیکشن نہ لگا کر کرتے تھے کالا بازاری ہسپٹل میں ہی کام کرتے ہیں تینوں آروپی پنجاب مانیپور اور کرل کے رہنے والے ہیں تینوں آروپی گروگرام کی ایک نامی ہسپٹل میں کرتے ہیں کام ہر ایک ریم ڈیسیویر انجیکشن کو پہتالیس ہزار روپے میں بیچ رہے تھے تینوں آروپی گروگرام سے میرے سوگی گلکشن گروڈر اس خبر پر ہمارے ساتھ بنی ہوئے گلکشن مریضوں کی تیماردار کو پریوار کے لگوں کو یہ بات کہی جاری تھی کہ انہیں ریم ڈیسیویر کا انجیکشن وہ دے رہے لیکن اصل میں ایسے ریم ڈیسیویر انجیکشن کو وہ اپنے پاتھ شپا کر بلیک میں اسے بیچنے کا کام کر رہے تھے ایک ایک انجیکشن کو پہتالیس ہزار روپے میں بیچ کر موٹی رقم یہ نامی ہسپٹال کا سٹاف کمارا تھا مہیک ایک پر پھر دوارہ سے ریم ڈیسیویر انجیکشن کی کالا بجاری کرنے والے آروپیوں کو گرفتار کیا ہے اس پاس تین آروپی پی ایم فلائن ڈرگ بیواغ اور کرائن برانچ کی سپس تین نے گرفتار کیے ہیں یہ جو تینوں آروپی ہیں یہ ایک نامی ہسپٹال میں کام کرتے ہیں اور ان میں ایک مہیلہ نرس ہے اور دو نرسنگ اسٹاف ہے یہ لوگ جو نامی ہسپٹال میں داکھل مریض ہوتے تھے ان کو ریم ڈیسیویر انجیکشن نہیں لگاتے تھے لیکن کازیوں میں وہ ریم ڈیسیویر انجیکشن لگا دیتے تھے اور اس کے بعد یہ ان انجیکشنوں کی کالا بجاری کرتے تھے سلال ہسپٹال میں یہ کام کرنے والے ان تینوں آروپیوں کو پی ایم فلائن کی تین میں گرفتار کر لیا ہے ابھی سلال جو بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب، منیپال، ریکٹیرل کے رہنے والے ہیں تینوں آروپی حالانکہ بروگرام میں ہی ایک نامی ہسپٹال میں کام کرتے تھے یہ جو انجیکشن بیٹ رہے تھے پہتالیس ہزار روپے کا یہ ایک انجیکشن بیٹ رہے تھے ابھی سلال جات میں جو تھی ہے کہ آخر کار ابھی ان لوگوں نے ایسے کتنے انجیکشن بیٹے ہیں اور کتنے کتنے روپے میں یہ بیٹے ہیں پھلال ان کو گرفتار کیا گیا ان کو رمان کیا جائے گا اور اس کے بعد کھلاسہ ہوگا کہ آخر کار انہوں نے کن کن لوگوں کو اس طرح سے کالا بجاری کر کے منافع کمایا ہے اور ابھی بھی یہ نیرنطر ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرگاہوں میں رمان کیشن بیٹ رہے تھے جو کالا بجاری ہے وہ لگتا جا رہی ہے پھلال لوگوں کو کافی مہنگے کاموں میں جو ہے انجیکشن اس طرح میں بیٹے جا رہے ہیں لیکن اچھا نامی اسپطال کے سٹاف کو ڈوکٹرز کو یہ پتہ نہیں چلا کہ جو اپنے ریکمینڈیشن میں وہ رمڈیسیور انجیکشن مریض کو لگانے کے لیے لکھ رہے ہیں دراصل وہ دیا ہی انہیں ان مریضوں کو دیا ہی نہیں جا رہا مریضوں کو رمڈیسیور انجیکشن نے لگا کر ان کی کالا بجاری کرتے ہیں اب ایسے کتنے جو پیسنٹ ہیں جن کو انہوں نے رمڈیسیور انجیکشن نہیں لگایا اور جن کو ضرورت تھی انہوں نے کارگوں میں لگا دیا تھا تو یہ تمام باتیں ہیں جو ابھی جانت کر بیچے ہیں یہ اور پھلال کیم فلائن کی ٹیم ڈرگ ویواز کی ٹیم اور ساتھ میں کرائیم براغ کی ٹیم انہیں تینوں کو گرفتار کیا ہے اب ان سے پورتار کی جائے گی اب انہوں نے اور کتنے لوگ اس میں سامل ہیں یہ بھی ایک جانت کر بیچے ہیں چلیے گلشن اسا پوری جانکاری کے لیے آپ کا شکریہ میں نے سوگی گلشن گرووری جانکاری ترہے کے ایک نامی اسپطال کے سٹاف نے مریضوں کو اور انڈیل سے بھی انجیکشن لگانے کی بجائے اسے چوری کر لیا اور پھر اسے پینتالیس ہزار روپے میں بیچنے کا کام کر رہے تھے پولس نے ان تینوں ہی آروپیوں کو اب اپنے گرفت میں لے لیا ہے